اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تمہیں سب لوگوں کو خوار اف ایکس ٹیم کے اس پیار پر لیٹ فارم میں گلتا ہوں دل کے اتھار گرائیں سے گلتا ہوں تو جنہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہمیں یورو یو ایس ڈی کے اوپر آج ہم نہ آنالیزز بنانے لگے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے ڈیمانڈ آئی ہوئی تھی کہ یورو یو ایس ڈی کے اوپر کریں تھوڑا سا اپ ڈیٹ دیں کافی سارے لوگ جو موسٹلی لوگ ہوتے ہیں وہ سکیل پر رہے ہیں یا جو ان سے بھی ہیں وہ یورو یو ایس ڈی کو ہی لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ یورو یو ایس ڈی کو ہی مانڈ میں رکھا جائے تو چلیں بھئی آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ لوگوں کو آج یورو یو ایس ڈی کے پرے میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یورو یو ایس ڈی کی جو فلی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے ٹھیک ہے کہ نیکسٹ مارکٹ میں کیا ہونے والا ہے اچھا ہوں یہ دو ہو گیا ہماری سپلائی اچھا آج ہم یہ ہماری ہے ڈیمانڈ اس سے پیچھے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے بھئی ہے یہ بھی آپ پانڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ پانڈ کر سکتے ہیں پھر ہم لانگ ٹرم کی بات کرتا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہیں سمیلیں دو منٹ ڈیمانڈیں نگا لیں ہیں اور دو منٹ سپلائی نگا لیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں سے بات کریں اس نے یہ جو دوسری سپلائی دی ہے وہ کانٹی نیو ٹرنڈ کے نشانے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نیکسٹ ترگیٹ یورو یو ایس ڈی کا یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لانگ ٹرم اس کی بات تو ایک چینل بھی بریک اوٹ چکے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ چینل میں تھی اب کچھ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا ہوں ویسے میں سپلائی ڈیمانڈ کا پرائی سیکشن کا ٹریٹر ہوں تو مجھے تو صاحب ظاہر ہے سمپل مارکٹ سامنے ہوتی تو مجھے پتا چل جاتا کہ مارکٹ میں کیا ہونے والا ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اس کو مگر ایچ فور میں کنوارڈ کریں تو ایچ فور کی میں نے رات کو شو کی تھی کہ اس کی کیا سپلائی کیا ڈیمانڈ ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہتا ہوں جو ایچ فور میں رات کو میں نے آپ لوگوں کو شو کی تھی وہ یہ ہے دیکھیں اور وہیں سے مارکٹ ڈاؤن آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے اس کا ترگر نکالا تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نکالا تھا میں نے گونسل چھپا گئے نہیں نکالا پھر تو جو میں نے دیا وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے ایک ایسریہ اٹھارہ تین سو ہے راؤنڈ بارٹ اتن نہیں ہے تو اگر میں اس کی پچھلی سپلائی کی بات کروں اور ڈیسوری ڈیمانڈ کی بات کروں تو میں بھی آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں کہ میرے سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق کون سا ترگر بنتا ہے یہ تو میں نے فائبو کے مطابق بتایا ہے نا کہ اس کا یہ ترگر بنتا ہے اور میں اپنے سپلائی ڈیمانڈ کی بات کرتا ہوں تو میرا یہ ترگر ہے صحیح ہے یہ میرا ہے ترگر ایک ایسریہ اٹھارہ سات سو یہ میرا سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ترگر ہے تو جو میری وہ کہتے ہیں میری سٹریجٹی ہے اس کے مطابق تقریباً یورو یورو یو ایسری آ سکتا ہے ہمارا پیجان اسی لیول اس لیول تا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں اچھا اگر ہم ڈی ون میں بات کرتے ہیں تو ڈی ون میں میں آپ لوگوں کا موگ بتاتا ہوں ایک چیز آپ لوگوں کو آج میں سکھانے چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی بھائی یہ لو ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ لو ہے یہ ہے یہ لو ہے یہ ہے یہ پہلا ترگیٹ سترہ پانچ سو یورو یو ایس ڈی کا پہلا ترگیٹ جو اگر مارکیٹ اپنے رول کے مطابق چلے مارکیٹ اگر آپ کو صاف صاف ہائی لو دیے جا رہی ہے تو مارکیٹ تیسرے ہائی لو سے یا پھر ساتھ میں سے یا پھر گیار میں سے گیار میں سے تو خیر سوینگ سٹارٹ ہوتی ہے تیسرے سے یہ ساتھ میں سے مارکیٹ واپس فل لگ کر ریٹریس لگاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے تینوں کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تینوں میں کیا چیزیں تینے ایک تو پیلے رہے ہیں بلکل صاف ٹرینڈ میں کھڑی ہے مارکیٹ ٹھیک ہے تو دوسری چیز میں ابھی آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں اگر ہم ٹرینڈ لینڈ لگاتے ہیں تو ٹرینڈ لینڈ بھی ویلڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ چیک کریں ٹرینڈ لینڈ بھی ہماری ویلڈ ہو چکی ہے وہ گئی ہے پوری لیول پہ اور اس نے چاہ کے اور جو میں ویلڈ کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو ایک چیز دیکھاتا ہوں دیکھیں ایک چیز بتانے سے مارکیٹ میں انٹری پتا نہیں کر سکتا خیر یہ دیکھیں یہ ہماری اوپر اس نے فریش سپلائی دی ہے اس لئے ہم اس کو ٹرینڈ لینڈ کے اوپر ہی جا کے بلکل ریٹرس لیول کے اوپر جا کے اس نے وہ ہمیں دیا ہے کہتے ہیں سپلائی دیا ہے تو اس لئے ہم اس کو بیریش کی موڈ میں ہی کاؤنڈ کریں گے ٹھیک ہے چلیں ایک یہ ہے اس کے ہمارے کنفرمیشن یہ ہے کہ وہ تیسرے ہائی لو پکڑی ہوئی ہے چلیں ایک ایک دو تین تیسرے پکڑی ہوئی دوسرا ٹرینڈ لینڈ اس نے بریکی ہوئی ہے تیسرا جو چوتھی جو چیز ہے ہمارے مائنڈ کے مطابق جو چل رہی ہے وہ ہمارا ہے ایچ فور جو ایچ فور میں اس نے ہمیں موف دی ہے میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو ایچ فور میں بتا رہا تھا وہ چیز میں ہی تر دکھانے جو لگا ہوں ایک ہائی لوگ یہ ہو گیا یہ ہائی 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 چاہیے تین دوسرا ہو گیا دوسرے کا ریٹرس کی ہو گیا ٹھیک ہے اب تیسری جو لگ ہے اگر ہم یہاں سے فائیبر لگائیں تو اپنے پورے لیول پہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ایک ہمارا ترگیٹ ڈن ہو گیا اب ہمارا جو دوسرا ترگیٹ ہے یہاں سے ہم فائیبر لگ آئیں گے یہاں تک تو اگلا جو ترگیٹ ہے تیسری جو مارکنے لگ کریٹ کرنی ہے وہ ہمارا یہ برا ترگیٹ ہے یعنی کہ ہم جہاں سے بھی لگ گئیں تب بھی ہمارا یہ ہی بلا ترگیٹ بندا ہے اگر ہم اسپلائی ڈیوان کو دیکھیں تب بھی ہمارا یہی ترگیٹ ہے اگر ہم حائر لوگ کو دیکھیں تب بھی ہمارا یہی ترگیٹ ہے اگر ہم ڈیوان کو دیکھیں تب بھی ہمارا یہ ہی تیرگیٹ ہے ٹھیک ہے something ھائے پہ رات کو ہی میں نے اسکو سیل کروا دیتا تھا تو الحمدللہ اچھا خاص burger میں ہے میں نے یہاں سے میں نے پیٹ گروہ میں بھی سیل دیا ہوا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے چلیں ابھی اچھا کچھ لوگ مجھے کہہ رہا تھے کہ یورو یو ایس ڈی پائے ہے یہ میں اب لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ان کی سٹراجیڈی بھی ٹھیک ہے گوڈ ہوگی وہ اس چیز کو رینجنگ کو پکڑ کے بٹھے ہوئے ہیں اچھ فور کی ہے یہ سورے ڈی ون کی رینجنگ ہے کس نے اس لیو کو رینجنگ کو پریک کیا ہوئے ٹھیک ہے صحیح ہے جا سکتا ہے لیکن میں اس کو سیل بائے کے مائن میں نہیں لوں گا ٹھیک ہے جب تک مارکیٹ اپنے رول کے مطابق تیسری لیک کا تین لیک کا صحیح ہے تین اس نے کریکٹیو اور ایمپلز موو کی ہیں تو تینوں صاف صاف کلیر کی ہیں تو ان کا ریٹرس پورا نہیں کرتے تب تک میں اس کو بائے کے ٹرینڈ میں نے لیتا ہاں ایک چیز ہے اگر مارکیٹ میں یہ اس لیول پر مار گیڑا جاتی ہے آر ایس ای اس لیول پر آ جاتی ہے آہ ہماری جو یورو یو ایس دی ہے اس لیول پر آ جاتی ہے ایک ایسیری تیرہ ساتھ سو پر یہاں سے میں بائے کے موڈ میں لوں گا لیکن یہاں بھی بھی کنفرمیشن لوں گا ٹھیک ہے ایسے میں بائے کرنے والا نہیں ہوں لیکن سیل سیل میں اس کو سیل کا ہی سوچوں گا جب بھی سوچوں گا سیل کا سوچوں گا جب تک کہ میرے اگر مائنڈ کے مطابق مارکیٹ نے جب تک بھائی اٹھتر کے لیول کو ٹھیک نہیں کیا اس وقت تک میں اس کو سیل کا ہی سوچوں گا اس کے لیول کو ایک اس بھائی یہ لیول بننا ہے شور یہ ہے اب اس کا ہم نے فینلی دوزیشن ہی کیا لیا کہ یورو یو ایس دی بھائی سیل میں ہے اس کے ہمارے مائنڈ کے مطابق دو ترکٹ ہے یہ اس کا زون بنتا ہے اب اس کو ڈیمانڈ زون ہاں ہم اس کو ڈیمانڈ زون بھی بولیں گے کیونکہ یہ اوپر ڈیمانڈ پڑی ہوئی ہے یعنی کہ اگر مارکیٹ سپلائی سے آ رہی ہے تو ڈیمانڈ کرو کے کنفرم بات ہے تو یہ اس کا جو ہے ڈیمانڈ زون بنتا ہے یہاں سے واپس مپارکیٹ جا سکتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو ادروائز اس کا کوئی اپشن نہیں ہے بھائی جانے گا ٹھیک ہے بھئی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دینا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا فیڈبیک دے دیا کریں آپ لوگوں کو دو منٹ جائیں گے آپ لوگوں کو کیا جانا ہے ٹھیک ہے تو فیڈبیک دے دیا کریں تاکہ میری اوصل لفظ آئی ہو جائے گی پاکہ ٹھیک ہے بھی اپنا خیار رکھیں دعا میری یاد رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھی اللہ حافظ